مسلمان سو گئے آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں سر پوڑنے سے فرصت نہیں کیچہ اچھالنے سے فرصت نہیں اور قرآن پاک کو صرف رمضان کی ترابی کے لیے رکھ لیا اور بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے رکھ لیا صرف اتنا کافی نہیں ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے بحیثیت موجدے کے استعمال کرو اور میدان میں آؤ دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت دنیا کے پارلیمنٹیرینز دنیا کے قانوندان دنیا کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے سامنے اس موجدے کے رکھو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل دہل جائیں گے اور ذہن بدل جائیں گے اور حالات میں انقلاب پیدا ہو جائے گا لیکن جب دائی مبلغ پریچر اسلام کے ترجمان لوگوں کے سامنے جا کر ڈنکے کی چھوٹ پر قرآن پیش کریں گے تمہارا حال یہ ہے قرآن کے خلاف قرآن کے مزامین اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں مجرمانہ بل اور تم چوہوں کی طرح اور چوزوں کی طرح اور درے ہوئے اور سہم انسانوں کی طرح حق بات کہتے رہی ہو تم گونگے اور بہرے ہو اور اندھے ہو تمہارے سامنے جرائم ہو رہے ہیں تمہاری زبانیں کس نے سیدھی کس نے سیدھی زبانیں مسجد میں بولتے ہو تمہیں بولنا ہے چورہوں پر تمہیں بولنا ہے تمہیں بولنا ہے بڑے بڑے مجواہ میں تمہیں بولنا ہے یونیورسٹی کے حالوں میں یہ حکم ہے جو نہیں کرے گا مرے گا اپنی موت وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے وہ اسلام کا ترجمان نہیں ہے اسلام کی ترجمانی کے لئے اٹھنا پڑے گا اور بس بات ختم کرتا ہوں قرآن کے چھے حق ہیں قرآن کے چھے حق ہیں رائٹس ہیں وہ دینے پڑیں گے نمبر ایک ایمان اس پر لانا کہ وہی دستور وہی قانون وہی ہدایت ناما اس کی تعظیم کرنا بے عدبی نہ کرنا اس کو سب سے بلن جگہ پر رکھنا پاک ہونے کی حالت میں چھونا اور عذاب و تعظیم سے اس کو پڑھنا نمبر تین اس کی تلاوت کرنا اس کی تلاوت کو بھی عبادت سمجھنا اور ہر ہر حرف پہ دسنے کیاں حاصل کرنا نمبر چار اس کو سمجھنا اور گائیڈنس اور ہدایت اور رہنمائی کو سمجھے بغیر کام نہیں ہوتا کوئی میسیج آتا ہے دوست اور یار کا تو بغیر سمجھے چہن نہیں آتا اور اللہ کا میسیج آ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں یہ حق ہے قرآن کا ہر مسلمان پر صرف ملاؤں پر اور صرف حافظوں پر اور صرف مفتیوں پر نہیں ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ میسیج کو سمجھے نمبر چار یہ حق ہے قرآن کا نمبر پانچ یہ حق ہے کہ اس کے ایکشن پلان پر عمل کیا جائے جو حکم ہے جو آرڈر ہے جو فرمان ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اور نمبر چھے یہ ہے کہ اس کی پبلیسٹی کی جائے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے اس کو پریچ کا موضوع بنایا جائے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اس کی نشر و اشاہت کی جائے اس کو چھاپا جائے اس کے ٹوسلیشن منتقل کیے جائیں یہ چھے حق ہیں بلکل پکے اور ہر مسلمان پر لازم ہے بغیر اس کے کام بنے گا نہیں صرف ترابی پڑھ کے مت بیٹھ جانا صرف روزہ رکھ کے مت بیٹھ جانا صرف نمازیں پڑھ کے مت سمجھنا کہ نجات ملے گی فرما دیا گیا زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے ہیں کون ہیں جو گھاٹے سے بچیں گے چار باتیں ضروری ہیں ایمان بھی عمل بھی دعوت بھی حق اعلان حق الالکار حق پکار یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ اور پھر حق کے راستے کی مشکلات پر سبر کرنا برداشت کرنا مشکلات کو یہ چار باتیں فرمائی گئی ہیں بغیر ان کے کام نہیں بنے گا سن لو مولاناؤ آفیزو امامو ڈاکٹرو انجینئرو سائنٹسٹو سب سن لو بڑو چھوٹو عورتو مردو یہ چار چیزیں فرض ہیں ان کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی نجات نہیں ملے گی نقصان نہیں ہٹے گا امت کا زوال ختم نہیں ہوگا اس لئے بغیر اس کے چارے کار نہیں وَآخِرُ دَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ